جی بالکل ایسا ہے کہ میں اس وقت تحصیل حاصل پور کے نیجی کالج میں موجود ہوں جہاں پر چار روزہ گیم ایکٹیوٹیز کا احتمام کیا گیا جس میں چارٹی ریس، بیڈمنٹن اور مختلف گیمز کا انقاد کیا گیا اس وقت تمہارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو کھیلوں کا انقاد کیا گیا اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گی آپ کیا کہنا چاہیں گی جی اس حوالے سے جی میں ملت کالج کی افیسی فرسٹ کی سٹوڈنٹ ہوں ہمارے کالج نے ہمارے لیے چار دن کا سپورٹس گالا ارینج کیا تھا تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ اس سے ہمیں ڈیلی کی بورنگ نوٹین سے ہٹ کے کچھ نئے کرنے کا موقع ملتا ہے اس سے ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ مزید کولابوریٹ کر پاتے ہیں اور ہماری فیزیکل اور میٹر ہیلپ بھی بہتر ہو جاتی ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہر کالج میں اس طرح کا ایک سپورٹس گالا ارینج کیا جائے تاکہ ہر سٹوڈنٹ جو ہے اس کی فیزیکل اور میٹر ہیلپ بھی بہتر ہو سکے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سٹوڈنٹس کا موقع جانا ان کا یہی کہنا ہے کہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ تمام سکولوں میں ہونی چاہیے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور طالبات بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے جی آپ بتائیے کہ آپ اس سوالے سے کیا کہنا چاہیں گی میں چار دن کے سپورٹس گالا میں آئی ہوں میں نے یہاں پہ بہت انجوائی کیا اور میں چاہتی ہوں کہ ہر کالج میں اس طرح کا ارینجمنٹ ہو تاکہ بچے آپ اس میں میل جول کر سکیں بوائز جو ہیں وہ تو باہر بھی کھیلتے رہتے ہیں لیکن گرلز کو یہ کم موقع میں ہوتا ہے اور ہمارے کالج نے یہ بہت بیسٹ کیا کہ انہوں نے گرلز کے لیے اتنا بڑا ارینجمنٹ کیا ہم نے چارٹی ریس میں حصہ لیا بیڈمنٹن ڈاگوار اور بہت سی کرکٹ اور بھی ڈیفرنٹ گیمز ہیں جن میں ہم لوگوں نے پارٹس پیٹ کیا اور ماشاءاللہ سے بہت انجوائی کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر گورنمنٹ کالج یا جو بھی ہے گرلز کے لیے جو بھی کالجز ہیں ان میں یہ ارینجمنٹ ضروری ہونا چاہیے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے مختلف طالبات کا موقف جانا ان کا یہی کہنا ہے کہ سٹوڈنٹس کی ہیلتھ اینڈ فیزیکل کے لیے اس قسم کے گیمز کا ان کا تمام کالجز اور سکولوں میں ہونا چاہیے تاکہ طلبہ کے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں وہ بھی ابر کر سامنے آسکیں